اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب مونیر اکرم کی تقریری کو سن ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مونیر اکرم کے خلاف گھریلو تشدد کے الزامات ہیں اور ان کی تائناتی کی وجہ سے بینل اقوامی سطح پر غلط تاثر جاتا ہے لہٰذا ان کی تائناتی کو منسوق کر دیا جائے پندرہ نومبر کو مونیر اکرم کی تائناتی کے خلاف سن ہائی کورٹ میں ویمن ایکشن فورم کی طرف سے دائر درخواست پر سمات کے دوران حکومتی وکیل کو دو ہفتوں کے اندر مونیر اکرم پر آئیت کرتا اعتراضات کا جواب دینے کا کہا گیا ہے ویمن ایکشن فورم نے گزشتہ ماہ مونیر اکرم کی تائناتی کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ریٹائر اہلکار کی دوبارہ تائناتی سیول سرونٹس ایک کے سیکشن چودہ ایک کی خلاف ورزی ہے ویمن ایکشن فورم کے مطابق مونیر اکرم کی تائناتی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جس کی وجہ سے ان کی تائناتی کو منسوق کیا جانا چاہیے سن ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ویمن ایکشن فورم نے کہا ہے کہ مونیر اکرم کے خلاف گھرے لو تشدد کے الزامات ہیں اور ان کی تائناتی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر غلط تاثر جاتا ہے اور ان کی تائناتی سے سرکاری حلکاروں کی تائناتی بھی متاثر ہوتی ہے ترخواست میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے دوہزار تین میں مونیر اکرم نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مندوب تھے جب ان پر ایک خاتون پر تشدد کا الزام لگایا گیا تھا جسے بین الاقوامی اخباروں نے رپورٹ کیا تھا درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اس وقت اخباروں نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے مونیر اکرم کا صفارتی استثناء ختم کرنے کے لیے پاکستان سے درخواست بھی کی تھی تاکہ ان کے خلاف امریکی قوانین کے مطابق کارروائی کی جا سکے درخواست میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے آٹھ جنوری دوہزار تین کے مضمون کی کاپی بھی لگائی گئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق دس دسمبر دوہزار دو کو ایک خاتون نے نیو یارک پولیس کو مونیر اکرم کے گھر پر بلایا تھا جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ مونیر اکرم نے ان پر تشدد کیا ہے اے ایف پی نے اخباری رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ خاتون نے پولیس کو بلایا تھا کہ ان کے سر کو دوار پر مارا گیا تھا اور ماضی میں بھی ان پر تشدد ہوا تھا اس حوالے سے درخواست گزار اور ویمن ایکشن فورم کراچی کی نمائندہ مدیہ لطیف کا کہنا تھا کہ سرکاری نمائندوں کا ماضی بے داغ ہونا چاہیے اور کسی بھی تائناتی سے پہلے امیدوار کی مکمل جانچ پرتال ہونا ضروری ہے حکومت ان لوگوں کو ہی تائنات کر رہی ہے جنہیں الزامات کا سامنا رہا ہے انہوں نے راور پرنڈی سے گریفتار مبینہ طور پر تیس بچوں سے زیادتی کرنے والے سویل آیاز کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بھی حکومت نے صحیح جانچ پرتال نہیں کی تھی کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ منیر اکرم کی تائناتی کو چیلنج کرنے کے پیچھے ویمن ایکشن فورم کے عزائم کچھ اور ہیں تہاں مدیہ لطیف نے اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے کہا ویمن ایکشن فورم صرف اتنا چاہتی ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں میں انسانی حقوق کمیشن جو کہ حکومت کا ہی حصہ ہوتے ہیں ان سے بھی مشاورت کرے ان کا کہنا تھا منیر اکرم جنہیں ریٹائر ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے انہیں ہی دوبارہ تائنات کرنے کا مقصد کیا ہے کیا حکومت کے پاس اس ذمہ داری کے لیے کوئی اور قابل شخص موجود نہیں سن ہائی کورٹ ای ویمن ایکشن فورم کی درخواست پر حکومت سے اقوام متحدہ میں منیر اکرم کے بطول مستقل مندوب تائناتی پر دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے